شہزادہ نے یکا یک چپ سادھ لی بادشاہ اور وزراء اور تمام درباری حیران ہیں کہ آخر اس کو ہو کیا گیا ہے جو بولتا نہیں سب نے کوشش کر دیکھی لیکن شہزادہ خاموش تھا خاموش ہی رہا خاموشی کے باوجود شہزادہ کے معاملات میں کوئی فرق نہیں آیا ایک دن خاموش شہزادہ اپنے ساتھیوں کے ہمرا پرندوں کا شکار کھیلنے چاہے کمان پر تیر چڑھائے ایک گھنے درخت کے نیچے کھڑا اس میں پرندہ تلاش کر رہا تھا اتنے میں درخت کے پتوں کے جھنڈ کے اندر سے کسی پرندے کے بولنے کی آواز آئی بس پھر کیا تھا اس نے فوراں آواز کی سمت تیر چلا دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک پرندہ زخمی ہو کر گرا اور تڑپنے لگا خاموش شہزادہ بے اختیار بول اٹھا پرندہ جب تک خاموش تھا سلامت رہا مگر بولتے ہی تیر کا نشانہ بن گیا اور افسوس اس کے بولنے کے سبب میں بھی بول پڑا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدمی کا خاموشی پر قائم رہنا ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے